سالہ سائلن بیعظا بلواکیل سالہ سائلن سورہ مہارج میں مشرقین پر زجرہ ہے کہ حق یہ تھا وہ مان لیتے حق یہ تھا یہ مان لیتے مگر بجائے ماننے کے یہ خبیص عذاب مانگتے ہیں یہ خبیص عذاب مانگتے ہیں وہ عذاب ان پر ضرور واقع ہوگا وہ عذاب ان پر اسے کوئی روک نہیں سکے گا جس دن وہ عذاب آئے گا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا کیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا بس سالہ سائلن مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو کافروں کے لیے واقعہ ہونے والا ہے انہوں نے عذاب مانگا کب آئے گا وہ عذاب یہ زجر کی جا رہی ہے ان پر بجائے ماننے کے الٹا عذاب مانگ رہے ہیں جس عذاب سے تو دراتا ہے لیا مانگا مانگنے والے نے ایک عذاب جو کافروں کے لیے واقعہ ہونے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں من اللہ وہ عذاب اللہ کی جانب سے آئے گا زل مہارج جو سیڑھیوں والا ہے بڑی عظمت والا ہے تارج المالائے کا فرشتے چڑھتے ہیں اور جبریل چڑھتا ہے اس اللہ کی طرف ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے میرا پیغمبر صبر کرتا رہے اچھے طریقے سے یہ لوگ اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں یہ عذاب اس دن آئے گا جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گے کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کوئی دوست دوسرے دوست کا پرسانے حال نہیں ہوگا حالانکہ دیکھ بھی رہے ہوں گے یا ودل مجرم اس دن ہر کوئی خود غرض ہو جائے گا مجرم پسند کر دے کرے گا کاش کہ فدیہ دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لئے فدیہ دے دے اپنی اولاد کو جس عذاب کو یہ مانگ رہے ہیں وہ عذاب اتنا ہولناک ہوگا کہ دوست دوست کی خبر نہیں لے گا اگرچہ دیکھ رہا ہوگا اگرچہ دوست کو دیکھ رہا ہوگا اور فرمایا اتنی خود غرضی آ جائے گے اس دن انسان چاہے گا میری بیوی میرے بچے میرا سارا خاندان میرے پتلے میں جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤ چاہے گا انسان کہ فدیہ دے دے اس دن کی عذاب سے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو وصاحبت ہی اور اپنی بیوی کو وآخی اور اپنے بھائی کو اور اپنے قبیلے کو جو اس کو پناہ دیتا ہے اور ساری زمین والوں کو فدیہ دے دے سمیون جی پھر اس کی نجات ہو جائے اتنا خود غرض ہوگا ساری دنیا میرے بدلے عذاب میں چلی جائے میں بچ جاؤں میں اتنا ہورناک عذاب ہوں کلا ہرگز یہ نہیں ہوگا ہرگز یہ کہ اس کے بدلے کوئی فدیہ لیا جائے ہرگز یہ نہیں ہوگا انہا لزا بے شک وہ آگ شولے مارنے والی ہے نزاعتا لشوا کلیجے کو کھینچ لینے والی ہے تد اومن ادبارا وطاولا یہ آگ بلائے گی اس کو جس نے پیٹ پھیری اور موہ موڑا و جمعا مال جمع کیا فاؤ آ گن گن کر رکھتا رہا انہا لانسانا خولے کا حلوہ یقینا انسان دل کا کچھا پیدا کیا گیا ہے جب اس کو شر پہنچتا ہے جزوہ جزا فضا کرتا ہے جب خیر پہنچتی ہے منوہ نیکی کے کاموں میں خرج کرنے سے رک جاتا ہے اللہ المسلین لیکن نمازی جو نمازوں پر ہمیشہ گی کرتے ہیں واللہ زینا فی اموالہن جنہوں نے اپنے مالوں میں ایک مکرن حصہ کر رکھا ہے مانگنے والوں کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی الماروم جو نہیں مانگتے جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے جو مانگتے ہیں بے کراری کر کے مانگ رہا ہے ان کو بھی دیتے ہیں اور جو عزت نفس کی وجہ سے بے کراری کر کے مانگ نہیں رہا محتاج ہے ان کو بھی دیتے ہیں اپنے مالوں میں باقیدہ حصہ مقرر کیا ہے کہ اتنا مال میں فقرہ کو دوں گا تو یہ جہنم کی آگ سے دور ہوں گے جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کے اور یہ لوگ اپنے رب کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بے شکرن کے رب کا عذاب بے غم ہونے کی چیز نہیں آئے واللہ زینہ عمل فروج محافظور اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جہنم سے دور وہی ہوگے نمازوں میں ہمیشہی کرتے ہیں اپنے مالوں میں ایک معین حصہ رکھتے ہیں جو مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں رب کی عذاب سے ڈرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں زنانی کرتے مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر ان کو کوئی ملامت نہیں ان کو بیوی پر خواہش پوری کر رہا ہے ذر خرید لونڈی پر خواہش پوری کر رہا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں اس پر مجاہدین کا لشکر گیا یہ گھروں میں جو کام کرتی ہیں یہ تو عجیر ہے یہ تو کیا ہے گھروں میں جو کام کرتی ہے یہ کون ہے عجیر ہے مزدور ہے لونڈی نہیں ہے لونڈی اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر گیا فتح ہوئی بہت سارے کافر قیدی ہوئے مردوں کو غلام بنا لیا گیا عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا وہ لونڈی جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس سے بغیر نکا کے ہم بستری کر سکتا ہے بغیر نکا کے اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے یہ فقہ میں پڑ چکی ہو تو اللہ نے فرمایا اپنی شرم گاؤں کی ہی حفاظت کرتے ہیں ہاں بیوی پر خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے اپنی لونڈی پر خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے جو کوئی تلاش کرے خواہش پوری کرنے کا کوئی اور راستہ ال کے علاوہ خواہش پوری کرنے کا کوئی اور راستہ تلاش کرے اس راستے کے علاوہ یہ راستہ نکاہ والا لونڈی والا یہ تو جائد ہے اس کے علاوہ کوئی خواہش پوری کرنے کا راستہ تلاش کرتا ہے چاہے وہ راستہ زنا والا ہو چاہے وہ راستہ لباتت والا ہو چاہے وہ راستہ مشتزنی والا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کہ الید ملہون ہاتھ سے نکاح کرنے والا مشتزنی کرنے والا ملہون ہے اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر نہ کہ الید ملہون وہ لانتی ہے ملہون ہے اللہ کی لانت ہے اللہ کی فٹکار ہے تو قرآن کہتا ہے انس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے وہ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے واللہ زینہم لی اماناتہم وعادہم راؤن اور جو اپنی امانتوں وعدوں کی ریایت کرتے ہیں اور وہ جو گواہی پر قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولائے کا فی جنات مکرمون یہی لوگ ہیں ان کی جنت میں عزت کی جائے گی اللہ ہماری عزت فرمہ جنت میں ان کی عزت کی جائے گی اللہ ہماری عزت فرمہ تو یہ ہاتھ سے نکاہ کرنے والا ملعون ہے اور جو عورتیں سہک کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں وہ بھی ملعون ہے وہ بھی حضرت لوت علیہ السلام کے زمانہ میں مرد لیواتت میں مبتلا ہو گئے تھے عورتیں سہک کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی ایک عورت دوسری عورت سے اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر خواہش پوری کرتی تھی اس کو ساک کہتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لانت ہے ان پر بھی زنا کی طرح یہ جرم ہے زنا کی طرح یہ جرم ہے ہم جنس پرستی حرام ہے جرم ہے اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے فرمایا جو انسان کسی مرد کو دبر میں آتا ہے اپنی بیوی کو دبر میں آتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر اسی طرح جو انسان ہاتھ سے منی خارج کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے لانتی ہے اللہ کی لانت کی نیچے ہے ساکھ کی بیماری میں مبتلا ہونے والی عورتیں وہ بھی اللہ کے غزب کے نیچے ہیں اللہ مسلمان کو افت اور پاک دامنی عطا فرمائے فَمَالِ اللَّذِينَ كَافَرُوا کیا ہے کافروں کو تیری طرف دوڑے آتے ہیں دائیں بائیں جانے سے جماعت بن کر کیا تمہ کرتا ہے یار انسان اب وہ حوالہ آ گیا جو میں نے پہلے کہا تھا انسان گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور یہ نطفہ نجس ہے انسان کس سے پیدا ہوا ہے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور یہ نطفہ یہ پشاب کا کترہ نجس ہے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک یہ نطفہ توحید والے عقیدے سے پاک نہ کر دیا جائے اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کیا تمہ کرتا ہے ہر انسان ان میں سے اید خالہ یہ کی داخل کیا جائے گا جنت نائیم نیمتوں والی جنت میں غور کرو ترجمے پر کیا ہر انسان کو یہ تمہ ہے کہ وہ نیمتوں والی جنت میں چلا جائے گا کاللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کاللہ ردئیہ ہے کاللہ کیا ہے ردئیہ ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی جنت میں چلا جائے کیوں ان نہ خلقنا ہم ہم نے ان کو پیدا کیا ہے مِمَّا يَعْلَمُونَ اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں ہر کوئی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جس کو یہ جانتے ہیں لکھ لو حوالا اے مِن نُطفَةِ الْقَزَرَةِ الْقَنْدِ نُطفَةِ اے مِن نُطفَةِ الْقَافِ زَالْرَا تَا مِن نُطفَةِ الْقَزَرَةِ الْقَنْدِ نُطفَةِ یہ جانتے ہیں ہم نے ان کو جس چیز سے کیا کیا ہے پیدا کیا ہے گندے نُطفے سے لا يلیکو بالجنہ لا يلیکو وہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے پانی کا وہ نجس کترہ پلید کترہ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے اِلَّا بِالْعِمَانِ الْمُطَحِرَةِ اِلَّا بِالْعِمَانِ الْمُطَحِرَةِ اَزْجَلَالَيْنِ مگر اس ایمان کے ساتھ جائے گا الْمُطَحِرَةِ جو اس کو آ کر پاک کر دے گا جو اس کو آ کر کیا کر دے گا پاک کر دے گا ایمان پاک کرتا ہے قَدَّفْ لَهَا مَنْ زَكَّاهَا قَدَّفْ لَهَا مَنْ زَكَّاهَا جس نے اس کو پاک کر لیا وہ فلاہ پائے گا وہ کیا پائے گا اور جس نے پاک نہیں کیا اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَاسُ وہ نجس ہے گندگی ہے اَيْمِن نُطْفَةٍ قَزِرَةٍ لا يلیکو بالجنت اِلَّا بِالْعِمَانِ الْمُطَحِرَةِ اَزْجَلَالِين اَزْجَلَالِين فَلَا اُقْسِمُ بِعَرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ قَسم کھاتا ہوں میں مشرق و مغرب کے رب کی ہم کہا دے رہے اس بات پر کہ تم سے بہتر بندے بدل دیں اور تم ہم کو آج نہیں کر سکو گے چھوڑ یہ کھیلتے رہے ہیں ہنسی کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ ملے اس دن کو جس کا وعدہ دیئے گئے ہیں جس دن یہ نکلیں گے قبروں سے جلدی جلدی گویا پرستگاہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جھکا رہی ہوں گے اپنی آنکھوں کو ڈھاپ لے گی ان کو ذلت یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا